ایک صحابی نرز کی حضور بیوی کا حق کیا ہے ما حق المرعہ علی الزوج عورت کا حق خامد کی اوپر کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے یعنی یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں اور ان کی غزا میں فرق ہو جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تُو اس کے چہرے پہ نہ مارے گھر میں سو شکر رنجی ہو زاتی ولا یدر بالوجہ چہرے پہ نہ مارے آقا گریم علیہ السلام نے فرمایا لا تدربو اما اللہ اللہ کی لوڑیوں کو مارونا منع فرمایا گیا باست مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے اپنے تغلق کو ظاہر کرنے کے لیے عورت پر تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے یہ کوئی اچھا دام نہیں ہے وہ جس نے کیا ہے شریعت نے روکا ہے منع کیا ہے عورت مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا عورت کو عبارے میں حضور نے اشارت فرمایا رکھی گئی ہے اگر اس کو بلکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گے اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو لیکن یہ تصور کے بلکل درست ہو جائے عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تحمت لگاتے ہیں تو محسنات الغافلات اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے غافل ہونا مرد بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے لیکن عورت بھولی بالی ہو صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو یہ عورت کا حسن ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح تیز ہو آج اس معاشرے میں ہم جی رہیں آج عورت کو مردوں کے مقابل کھڑا کر دیا گیا اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھتی اور ہوتل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے گھر میں کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ ہوشتس برتی ہوگی ہے تو چار چرسو جو ہے وہ مصافتوں کو جو ہے وہ پانی پیش کر رہی ہے اور کتنے لوگوں کی بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے یہ ظلم نہیں ہے اور گھر میں دس بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خامد کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو سارے چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا اور در تین سو اور چار سو لوگوں کی خدمت کر رہی ہے یہ عجیب سا ماحول ہے تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے اور وہی اس کی خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا لفظ عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا تو یہ کیونکہ پسلی ٹیڑی رہے تو پسلی کے ٹیڑا ہونے میں بھی ایک حسن ہے اگر سیدھی ہو جائے تو حسن ظاہل ہو جائے گا اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے اس کی ناقص العقل ہے اس کے اندر کچھ کمی ہے اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی یعنی ساری عادتیں دیکھو نا مجموعی طور پر دیکھنا ہے وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے ماں باپ کو چھوڑ کے آئیے بہن بائیوں کو چھوڑ کے آئیے تم سے پہلے اٹھتی ہے تمہارے بات سوتی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آ رہے ہیں بچہ بیوی نے مٹھایا ہوئے جبکہ طاقتور مرد ہے اور پھر جب واپس در پہنچتے ہیں تو خامد کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناو اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے کبھی چینی میں لاکہ پانی تیار کر رہی ہے اور پھر سب سے پہلے خامد کو دیتی ہے بچتے تو خود پیتی ہے کمزور بھی بیوی ہے دونوں ایک طرح کی دھوپ میں چل کے آئیں بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا اور آ کے خامد بیوی کو کہتا ہے کہ یہ کام تو کر لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ شکوان نہیں آتا اس کو کہتا ہے تم پانی تیار کرو پانی پیتا کہتا ہے اب کھانا پکاؤ اس گرمی میں پھر بیوی بابرچی خانے میں چلی جاتی کھانا پکا کے آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد پھر مرد کے سامنے رکھتی ہے وہ کھاتا ہے کھا کے پھر کہتا ہے چانگے دباؤ اور شکوانی کرتی کہ عجیب بات ہے تیرے ساتھ میں بھی اس کی طرح تھکی ہوں میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا میں نے پھر پانی تیار کیا اب کھانا سخت گرمی میں بنایا یہ اس کی اچھی عادت ہے تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی اگر یہ تم سوچ لیا کرو تو تمیہ بیوی کے اندر محبت کا رشتہ وہ ستاکم ہوگا کمزور نہیں ہوگا بلکہ ایک انگریز نے لکھا وہ کہتا ہے کہ کوئی شے بھی جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں وہ مثال دیتا ہے وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا ایک دن میں دو مرتبہ وہ بھی سچ گولتی ہے مثال کے طور پر گھڑی بند ہوگی بارہ بجے تو جب دن کے بارہ بجے ہیں اس وقت گھڑی سچ گول رہی ہوتی ہے رات کو جب بارہ بجتے ہیں تو گھڑی سچ گول رہی ہوتی ہے کہتا جو خراب گھڑی ہے وہ بھی جن میں دو مرتبہ سچ گولتی ہے تو اگر کسی شخص کی خرابیاں تمہیں نظر آئیں تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھوڑ لیا کرو مکھی کی طرح نہیں کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہاں بیٹھنا ہوتا ہے جہاں خوشبو ہو وہاں بھی تو جاؤ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام جو جہاں خور تو کیجئے خاندانوں کو جھوڑنے کا اور نیاں بیوی کے اندر وہاں محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بڑا جملہ ہے یہ جوامل کلم سے ہے یہ جملہ اور کتنا حسن ہے اس جملے کے اندر فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے اور تم اس کو دیکھ لو بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں حسن آجات ہے لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے ہم برائی اوروں میں دیکھتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے در دیکھتے ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں تو ذرا تدبر تو کرے ذرا غور تو کرے اس لئے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں نا پسند ہے نا گوار ہے تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو اور آقا قریب نے یہ بھی فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی و آنا خیرکم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر حضور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے تاریخ اس پہ گواہ ہے جب آقا قریب کا وصال ہوا نو بیریوں اس وقت حضور کے نکاح میں تھی اور آقا قریب علیہ السلام کی ایک بیری کو بھی حضور پہ شکایت نہیں دی جبکہ اتنی کسرت سے ازواج ہوں تو اس وقت شکایت کا پیدا ہو جانا لازم ہے لیکن اس انداز کے ساتھ حضور نے حسن سلوک کیا ان کے ساتھ ان کے درمیان عدل قائم فرمایا اور ان کے ساتھ محبت جو حضور کی تھی وہ مثال ہے ایک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی عرض کی امی چادر مانگ رہی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نہ چادر کیا کرنی ہے تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پوچھنے کے لئے حضرت فاطمہ واپس آ رہی ہیں تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیچھے آ گئے ہیں حضرت خدیجہ سخت بیمار تھا عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آگیا میں نے چادر اس لئے مانگیا ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے اب سنو حضور نے کیا جواب دیا آقا کریم کی آنپوں میں آنسو آگئے اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگیا لو عرط جلدی لا آتیتو کے اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا یہ ہے محبت بیوی کے ساتھ یہ ہے پیار کا لشتہ حضرت ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور کسرت سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا میں نے کہا حضور آپ اس بڑی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور بکی سے واپس آ رہے تھے میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا حضور تشریف لائے تو میں نے کہا وَا رَاسَا ہو ہائے میرا سر گیا تو حضور علیہ السلام نے کہا وَآنَا يَا عائشہ عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے یہ تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے یہ بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے جو حضور نے اختیار فرمایا یہ کیسا پیار ہے یہ کیسا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور ان کے ہاں تشریف فرما تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پکایا مٹھی چیز تیار کی جی میں آیا حضور کو دوں آقا کریم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھے انہوں نے وہ شیع اٹھائی اور حضرت سودا کے حجرے میں چلی گئی وہ چیز رکھی کھانا شروع کیا حضور بھی تناول کرو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تناول کرو ہیں لیکن حضرت سودا نہیں لے رہے ہیں ان کے دل میں یہ بات آگئے کہ میری باری تھی اور یہ کھانا تیار کر کے در لے آئی ہیں اس لیے وہ نہیں کھا رہے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حلوے یا اس کھیر سے انگلی کے ساتھ تھوڑی سی چیز لگائی حضرت سودا کے رکھ سال کے ملدی اب حضرت سودا نے عرض کی حضور یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے تو حضرت کریم نے فرمایا نیکی کی جزا نیکی اور گرائی کی جزا گرائی ایسا کرو کہ تم بھی بگنا لے لو تو حضرت سودا نے انگلی لگائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ لگا دی اب ان کے چہرے پہ بھی وہ حلوہ یا وہ کھیر بغیرہ لگی رہے ہیں ان کے چہرے پہ بھی لگی رہی ہے باہر دروازے سے دستک ہونے لگے دروازے پر کسی نے دستک لے دی اب حضور تشریف لے گئے دیکھا تو حضرت عمر فروب کھڑے تھی ابھی غالباً ہجاب کی آیتیں نہیں اتریتی تو حضور جلدی جلدی آئے فرمایا مو دھولو عمر آ رہے ہیں اب دونوں کے ساتھ عدل بھی فرمایا حضور نے اور ایسی شکفتگی بھی پیدا ہو گئی بس مرد سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور ہمیں عورتوں کے ساتھ کلکہ سیریس رہنا چاہیے ان کے ساتھ کلکہ مزا نہیں کرنا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور جا رہے تھے کسی سفر پہ حضور کی عادت یہ تھی جب کافلے میں ہوتے سفر کرتے تو سب سے پیچھے ہوتے تو کافلہ تھوڑا ساگے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عائشہ دھوڑنا لگائیں عرض کی ہاں ٹھیک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پتلی دبلی تھی میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئے یہ لفظ کہت عزت عائشہ صدیقہ یہ نہیں کہا میں حضور سے آگے نکلی بلکہ عدب کا یہ عالم ہے کہا میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئے خیر معاملہ ختم ہو گیا کافی اتسا بیٹھ گیا ایک دن پھر ہی ایسا موقع بنا میرے جسم میں تھوڑی سی فربحی آگئی تھی حضور نے فرمایا عائشہ دھوڑنا لگائیں میں نے کہا لگاتے ہیں تو جب دھوڑ لگائی تو میں پیچھے رہ گئے حضور آگے چلے گئے تو حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور مسکر آکے فرمایا یہ اس دن والا بدلہ ہو گیا تو اب مزا فرمایا حضور علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے ہمیرہ کہہ کے پکارتے تھے یہ محبت کا عالم تھا تو عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے تو فرمایا اس کو مارو نہ ولا یکب دے اور اس کو گالی نہ دو عورت کو گالی گلوش کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے کسی کو گالی دیں آپ یا مجھے کوئی گالی دیں تو میرے دل میں جو ہے وہ زخم لگے گا اس گالی کا وہ کیا کسی عربی شاعر نے کہا ہے تلوار کے زخم میں وہ مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم میں وہ نہیں مٹتے ہیں کسی کا مارا ہوا بول ختم نہیں ہوتا اب کسی کو کوئی بات کہہ دے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں مٹتا تو جن میاں بیوی نے اکٹھے رہنا اس ساری زندگی اور وہ خامد گالیاں دے تو بیوی کے دل میں کتنی نفر پیدا ہو جائے گی یہ آئیلی زندگی کا سسٹم تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس لئے حضور نے فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ گالی نہ دے اور پانچ پہ حق یہ بیان فرمایا حضور نے عورت کی کوئی عادت ناپسند ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم ہے پہلے اسے سمجھاؤ اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اس کا بسترہ الگ کر دو اب علماء نے اس کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے بسترہ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو اگر بول چال چھوڑ دو کہ بچوں پیسر کرے گا بستر کو لگ کرنا یہ تمہارے بیان بیوی کا معاملہ ہے بچوں کو پتا نہ چاہیں بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم اس سے جو ہے وہ ایسا الجاؤ پیدا کرو گے اور پھر کہا کہ فی البیعت اس کو الگ گھر میں کرو اس کو میکے نہ بھیجو اگر میکے بھیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگی تو تمہارے دو خاندانوں کے اندر فساد بپا ہوگا کیسی حکمت برے جملے ہیں فرمایا ایک تو اس کو جدا کرو دوسرا گھر کے اندر کرو کسی تیسرے کو کانو کان خبر نہ ہو اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکے کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد وہ مرد کو دیکھ کر تسکیف آتی ہے اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے گھر میں اسے سکونی ملے گا ہر طرح کی دولت و آسودگی ہو لیکن خامد کا چہرہ سیدھا نہ ہو تو عورت کو سکونی نہیں ملے گا اس لئے فرمایا کہ تم اس سے نراز ہو جاؤ بگڑ جاؤ لیکن گھر کے اندر بستر سے الگ ہو جاؤ الگ سونا شروع کر دو لیکن گھر کے اندر تاکہ بچوں کے حالات پر بھی فرق نہ آئے اور تمہارے خاندانوں کے اندر بھی تفریق نہ پڑے تو کہا یہ حق ہیں عورت کے مرد کے سن میں اب ذرا ان پر بار بار غور کریں فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاو جو خود پہنتے ہو انہیں پہناو اور چہرے پر نہ مارو اور فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لے اہلہی فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں خلق اچھا ہے جس کا مو مٹھا ہے جس کی بولی ٹھیک ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد انسان کو محبت کی بولی یاد رہتی ہے تو کہا کہ جس کا خلق اچھا اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے سارے زمانے سے ٹھیک ہے گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا تمانیت آئے گا جیسے چین آئے گا تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں اور اچھائی کرنے والا ہوں تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے اس کو جو ہے وہ مکرو نہ جانے اور اس کو برا نہ کہے اس کو گالی نہ کہے دوسری طرف عورت کو کہا اَرْعِجَالُكَوَّمُونَا عَلَ النِّسَا مرد عورتوں پر قوام ہیں حاکم ہیں امیر ہیں یہ اس لیے فرمایا گیا کہ پھر دونوں رائے ہیں اور شریعت فیصلہ نہ دے کہ کس کی رائے مقدم ہوگی رائے میں اختلاع بھی ہو سکتے ہیں تو پھر آئیلی سسٹم پھر بھی تباہ ہوگا عورت رائے دے مرد اس کو قبول کرے اس کی رائے کی پروائی نہ کرے یہ مرد کے لیے مناسب نہیں ہے اس طرح عورت گھر کے اندر عزوے موتل بن جائے گا وہ سمجھے گی کہ میری کس گھر میں ہمیت ہی ہوئی نہیں میں جو بات کرتی ہوں مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے عورت بندہ اپنی مرضی بھی کرنی ہے عورت کی رائے لے لے جب کسی کی رائے لیتے ہو آپ کسی معاملے میں تو اس کی عزت افضائی ہوگی ہے اس لیے عورت کے ساتھ مشاورت کریں اس کی بات کو اہنیت نہیں اگر اس کی بات قابل پبول نہیں ہے تو اچھے اندرات اس کو سمجھائیں لیکن فرض کرو اگر رائے مختلف ہوگی ہیں تو تو رائے کس کی کو ترجیح ہوگی مرد کی رائے کو ترجیح ہوگی جس طرح کہ میں نے حقوق والدین کو انوان سے عرض دیا تھا کہ ماں کچھ اور کہتی ہے اب کس کی بات مانیں گے ماں کی یا باپ کی ماں کا درجہ بہت زارا ہے لیکن ماں کہتے ہیں یہ کرو باپ کہتا ہے یہ کرو تو علماء نے جزیہ ویان فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے پہلے تو ماں باپ کو چاہیے اولاد کو کسی مشکت میں نہ ڈالیں کسی مصیبت میں نہ ڈالیں لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دیں جب باہر سے آئیں تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں اس کے پونڈ دبائیں پھر اس کے بعد باپ کے خدمت میں ماں کو ترجیح دیں لیکن جب حکم کی تعمیل کی بات آئے پھر باپ کو ترجیح دیں چونکہ قوام باپ ہے گھر کا حاکم اور امیر باپ ہے اگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر گھر میں فساد بپا ہو جائے گا اسی طرح زوجین میں سے خامد کی بات کو ترجیح اگر دی جائے گی تو یہی معاشرے کا بھی حسن ہے اور خاندان کے اندر بھی اسی میں عزت ہے اگر خامد کچھ اور کہتا ہے بیوی کچھ اور کہتی ہے بات بیوی کی مان لی جائے تو گھر میں تو مسئبت بن گئی خامد کو کوسنے دیں گی اس کے بہنیں بھی اس کے بائی بھی اس کی ماں بھی کہے گی باپ بھی کہیے بیوی کے پیچھے لگ جائے لیکن اگر بیوی خامد کے پیچھے لگ جائے تو یہ بیوی کے لیے حسن ہے مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ مرد کے لئے حسن نہیں ہے لیکن بیوی کا مرد کے پیچھے لگ جانا اور اس کی بات کو مان لینا یہ جو ہے وہ حسن ہے بیوی کے لئے اور یہ اس کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے تو مرد حاکم منایا گیا لیکن حاکم کا یہ مطلب بھی مرد نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے عورت کو مارنے شروع کر دے اس کو غلام سمجھے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے بلکہ عورت کو برابر مشاورت میں شریک رکھے جس طرح مرد عورت پہ نراز ہو جاتا ہے عورت کو بھی حق ہے کہ وہ مرد پہ نراز ہو جائے کسی معاملے میں اور جس طرح عورت مرد کو مناتی ہے مرد بھی اپنی بیوی کو منا سکتا ہے راضی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ گھر میں شکرنجی ہو سکتی ہے بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے عائشہ جب تم نراز ہوتے ہو مجھے پتا چل جاتا ہے عرض کی حضور کیسے فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو اس وقت کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی تو کہتی ہو وَرَبِ مُحَمَّد مجھے محمد کے رب کی قسم ہے اور جب تم ناراز ہوتی ہو اور کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِ عِبْرَاہِم مجھے عِبْرَاہِم کے رب کی قسم ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اب تم ناراز ہو اور اب تم راضی ہو تو جب عضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو کہا ما احجرو اللہ اسمہ کا حضور میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں دل میں تو آپ ہی کے ڈیرے ہیں اور آپ ہی کے بزرے ہیں تو یہ اسلام نے ہمیں ایک ایسا روشن راستہ دیا اور حضور کی صیرت اور حضور کامل ہمارے سامنے تو نیاں بھی کے اندر وہاں شکرنجی ہو سکتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک فریق نراز ہو گئے تو دوسرا راضی کر لے دوسرا نراز ہو گئے تو پہلے راضی کر لے کس قدر گھر میں حسن آ جائے گا جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا لیکن اگر یہ جو بنیادیہ کا ہی ہے اس میں حسن نہ ہوا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے تو حاکم ہے مرد اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی خامد کی اجازت اور ازن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لئے بہتر نفلی عبادت ہے اس لئے اگر خامد راضی نہیں آئے تو روزہ نہ رکھے راضی ہے تو رکھ لے اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے ازن نہ دے اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ وہ خامد کے بستر کو روندنے نہ دے یعنی خامد جس بستر پہ بیٹھتا ہے سوتا ہے آرام کرتا ہے اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کامل ہمارے سامنے ہیں یہ ابو سفیان کے بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہے ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے جب حجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کے طرح حجرت کر گئے کچھ حرصہ وہاں گزرا ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا تو سخت پریشان ہی صبح اٹھیں تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا کسی عیسائی کے پاس پیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل گیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ الگ ہو گئی کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا اب وہاں پردیس میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئے تو سخت پریشان تھی آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بیجا نجاشی نے ایک لونڈی بیجی کے جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سننے کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دست کھوئی میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام دے جائے کہتے ہیں ایک لمحے کے لئے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس میں نے سب کچھ بطور انام اس لونڈی کو دے دیا میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا وہ مدینہ تشریف لے آئیں ابو سفیان ان کو ملنے کے لئے مدینہ پہنچے حضور علیہ السلام کی چار پائی پچھی ہوئی تھی تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر سے پیٹ لیا تو ابو سفیان کہنے لگا غملا تمہیں کیا ہو گیا یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو تو حضرت امی حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نے پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی تو یہ حق ہے خامد کا بیوی کے اوپر کہ خامد کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھ دی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایوما امرات ماتت وزوجہا انہا راد دخلت الجنہ وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ چار شخص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے ذرائع آمدنی تھوڑے تھے لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ بھی نہیں جانے دیا تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لئے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے اور چوتھی وہ خاتون جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا فرمایا ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو عورت کی جنت مرد ہے اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے اور اگر وہ اپنے شہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسرت کے ساتھ عورتوں کو دوزت میں دیکھا ہے عرض کی حضور کس وجہ سے فرمایا ایک تو کسرت سے لانت کرنے والی ہوتی ہیں اور دوسرا خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں یہ دو بدخسلت عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم قائدن بنا دیتے ہیں ورما عورت جو اپنے خامد اور شہر کے ساتھ وفا کرتی ہے اسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں تیری ہوں پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی اس نے وفا کی حد کر دی تو وہ بزرگ کہتے جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے اب عورت دکھ بھی سہتی ہے تکلیفیں بھی سہتی ہے لیکن اپنے اس قول سے نہیں گھرتی بدلتی نہیں ہے اس کی آرزو یہ ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی سفید لباس لے کر نکلو اس گھر سے یہ اس کی آرزو ہوتی ہے اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے تو عورت اگر اپنے خامد کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مساترہ ہے لیکن اگر اپنے خامد کو نراز کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اس حال میں مرے کہ اس کا شہر اس سے راضی ہو جائے اللہ اکبر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی اور آقا کریم نے جو آخری وسیعت اپنی امت کو کی اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وشال ہو گیا اس کے بعد کوئی وسیعت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں ایک اصلاح اصلاح نماز نماز یعنی نماز کو نہ چھوڑو اور دوسری وسیعت یہ تھی کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ایک حلام اور دوسری تمہاری بیویاں ان دو کمزوروں کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان پہ ظلم نہ کرنا انہوں نے بھاگ تو جانا نہیں ہے گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے تو ان پہ ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دو کمزوروں کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا ایک سفر پہ تے ایک شخص انتوں کو ہانک رہا تھا اس کا نام تھا انجشا تو وہ جلدی جلدی انتوں کو نا ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائے تو آقا کریم نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ فرمایا یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نازف آبدینیں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں عورتوں کو نازف آبدینیں قرار دیا آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے بتاؤ یہ نازف آپ گینے سلامت رہ سکتے ہیں حضور نے تو فرمایا انجشا اپنے اونٹوں کی رفتار کو کم کرو کہیں یہ نازف آپ گینے نہ ٹوٹ جائیں اور پھر سنو حضور نے کیا فرمایا حب بائلیہ من دنیا کم سلاس لوگو تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند رنگ و نور سے سجی ہوئی یہ کائنات تمہیں مبارک ہو یہ بزم کواقب کا نور یہ افلاق یہ زمین یہ لہلہاتے ہوئے سبزے یہ کائنات کا حسن یہ کوسے قضا کی رنگینیاں یہ بہاروں کے رنگ یہ پربتوں کی کتاریں یہ مرغن غزائیں یہ انواء اقسام کے پھل زندگی کا سارا حسن یہ موسموں کا نور اور روشنی سب کچھ تمہیں مبارک ہو فرمایا مجھے تو صرف تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں یہ نہیں کہا میری دنیا سے کہا تمہاری دنیا سے بلکہ یہ قدیس کے لفظ حضور نے یوں فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہاری دنیا کے ساتھ جس طرح کوئی مسافر گزر رہا ہو اور راستے میں کوئی درخت ہو اور وہ چند لمحوں کے لئے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے تو کہا میں تو چند لمحوں کے لئے رکا ہوں اور رک کے ایک ایک لمحہ انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ بتا گئے ہیں چند لمحوں کے لئے وہ ٹھہرے ہیں جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے آج تک وہاں روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں تو کہا حب با علیہ من دنیا کم سلاس مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں اتیب بن نساء بجعلت قررت وینی فیس صلات اے خوشبو دوسری منکوہہ عورتیں اور تیسری میری آنکھوں پی ٹھنڈک نماز میں رکھے گئی ہیں تو صاحبو میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وسیعتیں کی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خامند کے ساتھ اس نے سلوک کرو بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کریں عورت کو یہ بھی ازن نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بقیر گھر سے نکلے اگر مرد پبند کرنا چاہے عورت کو حمد نہیں کہ نکلے شریعت نے منع دیا بلکہ حضور نے اشارت فرما جب کوئی عورت مرد کی رضا اور ازن کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس عورت پہ لانتیں نازل کرتے ہیں اور پھر جب وہ گزر دیا جن راہوں سے انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر درد ہر پتھر ہر شہ جو راستے میں آتی ہے اس عورت پہ لانت بیجتا ہے تو عورت کو مرد کے ازن کے بغیر گھر سے نکلنے سے روکا گیا اس کو کہا کہ تُو گھر میں کھاری رہے نا تیری یہ وفا کا تقاضی ہے عورت دوسرے مرد کو حکم دیا گیا کہ تُو نے اس کا خیال رکھنا ہے جو خود کھائے اس کو کھلائے جو خود پہنے اس کو پہنائے اگر کوئی نوبت تقرار لڑائی کی آ جائے اس کے چہرے پہنے مارنا بعض علماء نے کہا اگر مارنا نا گزیر ہو جائے جس طرح سورہ نساء میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر ان کو مار لو تو اس کی شرط لگائی کہ مار علم والی نہ ہو بلکہ اس سے ذہنی تکلیف ہو جانا مقصود ہو اور بعض نے کہا کہ مسواق کی مقدار کی اندر روئی لے کر اس روئی کا ایک ڈنڈہ بنایا جائے اور روئی اس عورت کو ماری جائے اب بتاؤ روئی کے ڈنڈے مارنے سے عورت کو کوئی تکلیف ہوگی یا سرحانہ پکڑ کے اس کو مارو گے تو کوئی تکلیف ہوگی تو مقصد عورت کے اوپر مرد نے اپنے غصے کو نکالنا ہے ورنہ یہ ایک ایسا نازک آپ گینا ہے کہ اگر تم ڈنڈوں سے مارنے لگو گے تھوڑوں سے مارو گے اور زبان سے گالیاں دے گئے تو یہ مقدس رشتہ اور یہ نازک آپ گینا ٹوٹ جائے گا اور گھر کا محول خراب ہو جائے گا وہی میاں بیوی کامیار زندگی گزارتے ہیں اور انہی کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھے محمد عربی کی سنت صیرت پر عمل کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنے گھر کو جنگ کے نقشے میں بدلہ ہوا ہوتا ہے وقتی طور پر وہ روب جھار بھی لیں لیکن ان کی زندگی کے اندر حسن اور تمانیت نہیں ہوتا تو آج میں نے اس نشست کے اندر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نے جس طرح اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس طرح ہمیں حضور کے نقشے پاکی برکتیں عطا فرمائے اور زندگی کا حسن ہمیں عطا فرما دے